بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم بیریئر ٹاؤن سیکٹر سی لہور میں موجود ہیں اور جس گھر کا فرانٹ الیویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹین بھلا تھرٹی فائی بھائی فورٹی فائی کا بہت ہی خوبصورت ڈبل جنر جی گھر ہے یہ اس کا کار پورچ ہے کار پورچ میں آپ دو سے تین بڑی گھریاں آسانی سے کھڑی کر سکتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پیس کی سائیڈ سپیس ایسی طرح بیک سپیس بھی فائی فیٹ کی ہے یہ وال پہ ارٹیفشل گراس اور ٹائل کا ورک سامنے نیش اور یہ اس کا بالکل سامنے مین انٹرس ڈور دیا گیا ہے رائٹ سائیڈ پہ ڈرینک روم کا ڈور دیا گیا ہے اور یہ اس کی آگے فرانٹ سپیس ہے اگر آپ اپنا نیا گھر برمانا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں یا پھر اس کا میپ ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں یا انٹریئر ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ پہ نے اپنا نمبر مینشن کر دی ہے جیسے ہی ڈرینک سے انٹر ہوتے ہیں بلکل سامنے فائر پریس آ جاتی ہے اسی طرح وال پہ بہت خوبصورت انٹریئر ہوا ہے لیفٹ سائیڈ پہ پارٹیشن کی گیا لیوینگ اور ڈرینک کے درمیان اس طرح یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ڈرینک روم کا آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیا گیا ہے سامنے وینڈو فرانٹ سپیس کی طرف اوپن ہوتی ہے اور اس کی فروار کی ٹائلنگ تو چلتے ہیں لیوینگ کی طرف جیسے ہم لیوینگ میں آتے ہیں بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو بیڈرومز دیئے گیا ہیں رائٹ سائیڈ پہ میڈیا وال آ جاتی ہے ہماری یہ سامنے دو بیڈرومز آپ دیکھ رہے ہیں بیک سائیڈ پہ اور یہ آ گیا کچن سلائیڈنگ ڈور دیا گیا کچن کا اس کا سیلنگ ڈیزائن لیوینگ کا اور یہ سامنے ڈرائنگ اور رائٹ سائیڈ پہ سٹیر لابی اور مین انٹس ڈور یہ اس کا کچن اس کا سلائیڈنگ ڈور ہے یہ کچن کیبنٹ آپ دیکھ رہے ہیں وڈن کا بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے سلائب پہ وائٹ کوریان یوز کیا گیا ہے بریٹش ٹائل میں کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن سامنے ونڈو بیک سائیڈ سپیس میں اوپن ہوتی ہے چلتے ہیں بیٹروم کی طرح یہ فسٹ بیٹروم سامنے ونڈو بیک سپیس میں اوپن ہو رہی ہے آگے بات ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ وال کے اندر نشیس دی گئی ہے سیلک ڈیزائن بیٹروم کا اور یہ سامنے وارڈروب آپ کو نظر آ رہی ہے بودن کی وال کے اندر ہی وارڈروب دی گئی ہے یہ اس کا اٹیچ بات ہے اس کی وینٹی زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ اس کا کموڈ شاور ہمارا سیکنڈ بیٹروم سامنے ونڈو بیک سپیس میں اوپن ہوتی ہے رائٹ سائیڈ پہ وارڈروب دی گئی ہے لیفٹ سائیڈ پہ نش دی گئی ہے بیٹر کی جگہ یہ بنائی گئی ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن فلور کی ٹائلنگ وائٹ ٹائل بلیک بارڈر کے ساتھ اس کا اٹیچ بات اس کی وینٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس گھر کے اندر بہت ہی خوبصورت انٹیئر کیا گیا ہے چکوزی یہ کموڈ اس کا شاور اوپر یہ سامنے لابی بنائی گئی ہے سامنے مین انٹس ڈور ہے رائٹ سائیڈ پہ سٹیئر لابی دی گئی ہے تو چلتے ہیں فسٹ فلور کی طرف جیسے ہم فسٹ فلور پہ آتے ہیں تو فرانٹ سائیڈ پہ ٹیرس کا ڈور دیا گیا ہے ساتھ ایک وینڈو دی گئی ہے وینٹیلیشن پرپس کے لیے اس کے ساتھ اسٹیئر اوپن جاری ہے سرویٹ روم کی طرف اور یہ انٹرس فسٹ فلور کی تو جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اوپن کچن آ جاتا ہے فرانٹ سائیڈ کی طرف ایک بیڈ روم دیا گیا ہے اس طرح بیک سائیڈ پہ دو بیٹ رومز دیئے گئے ہیں ٹوٹل فائب بیٹ رومز کا یہ گھر ہے ٹری بیٹ رومز فسٹ فلور پہ اور دو بیٹ رومز گراؤنڈ پہ دیئے گئے ہیں اس کی میڈیا وال آ جاتی ہیں سامنے فائر پلیس آپ دیکھ رہے ہیں اور وال پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت انٹیئر کا کام ہوا ہے سیلنگ ڈیزائن لیونگ کا فینز انسٹال ہیں اس گھر کے اندر فلور کی ٹائلنگ وائٹ ٹائل بلیک بارڈر کے ساتھ یہ اس کا کچن اس کا فل بیو سامنے ونڈو سائٹ سپیس میں اوپن ہو رہی ہے اور یہ کچن کیبنٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس کچن کو بھی بریٹش سٹائل میں ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر بھی سلاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کوریانز یوز کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن آگا کچن کا یہاں کیا ہمارا تھرڈ بیڈروم یہ فرنٹ سائیڈ والا بیڈروم ہے سامنے ونڈو فرنٹ سپیس کی طرف اوپن ہوتی ہے اس طرح لیفٹ سائیڈ وال پہ بہت ہی خوبصورت والپیپر سیلنگ ڈیزائن وائٹ ٹائلز بلیک وٹر کے ساتھ فلور دیا گیا ہے یہ اس کا ٹیچ باز سامنے ونڈٹی آگی اس طرح وال کی ٹائلنگ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ٹائلز یوز کی گئی ہیں اس کا کموڈ اور یہ شاور سیلنگ یہ آگیا ہمارا بیڈروم نمبر فور سامنے ونڈو اور ونڈو کی دونوں سائیڈ پہ نشت دی گئی ہیں سیلنگ ڈیزائن اور یہ بیڈ کا فل بیو اس کا ٹیچ باز وینڈٹی یہ کموڈ اور یہ چوکوزی دی گئی ہے اس کے ساتھ یہ شاور بیڈروم نمبر فائیو میں ہم آگئے ہیں سیلنگ ڈیزائن وائٹ ٹائلز بلیک ویڈزر کے ساتھ فلور اور یہ آگیا اس کا اٹیچ باز ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹسکیشن پہ کلک کر دیں اس کے ساتھ اجاز دیجئے اللہ حافظ